کیا ملتا ہے فلا ایکٹر کے اتنے بچے ہیں وہ سنا وہ مفتی انس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسلام پر دیر پر احسان کیا وہ پھرنے جا رہے ہیں فوٹو وہ بسترے پر سو رہے ہیں فوٹو وہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں فوٹو یہ مندون آنے کا انس لمو اللہ تمنو تیری توبہ کری تیری دنیا بنے پہلے گنڈی فلموں کی شکل میں سکرین پر آتی تھی اب نقاب پہن کر چہرہ کھلا رکھ کر اسلامی پپڑے پہن کر اب کھوارے ٹی وی کے اندر ٹک ٹاک کے اندر وارٹ ساپ کے اندر کیا بھی فرق نہیں جھولا بدل لیا اسلام کو پہنچانا نہیں اس نے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے ظائرہ وسیم اس نے بھی توبہ کی اس نے کی گزاری توبہ کی کوئی مائے کھلال توبہ سے لے کر اب تک ایک بچ کر پیٹالیس منٹ جمعہ کا دین چوبیس ستنے پر سولہ سفر کوئی مائے کھلال بتائے کہ ناخن بھی بکھا دیا ہو تمہیں احسان کیا بیان ہو رہا ہے بیان ہوتا تھے اس میں انگلیشی الفاظ اس کے اندر گجراتی الفاظ کیا کر رہی ہے کس پر احسان کیا مرنا ہے جب کے مر جاؤ ندی میں تالات میں سفندر میں تیری جیسے عبادت گزار سات زمین سات آسمان بھر جائے اللہ کی قبریائی بڑھ نہیں سکتی اور تیرے جیسے خبیص سات زمین سات آسمان میں بغاوت کرے اللہ کی قبریائی میں فرق انے والا اللہ تیرے سجدوں کا مہتاج نہیں تو قبر میں مچنا چاہتی ہے تیرا مرد بچانا چاہتا ہے اسلام کے راستے پر ایسے چلنا پڑے جیسے حدرت بانی ودد زہرہ ایسے معلومت انسان کیا اس نے میں نے دعا کے پہلے غیروں کے بسترے میں سو کر جیسی سیکسی فلمیں بنایا کرتی تھی اب کشمیر کو جا کر دبائی کو جا کر ماندیب کو جا کر بچانا پر کو جا کر بچھونے نبنے قسم کے کیا کرنا چاہتا ہے اسلام کی تبلیغ پہنسی ہو رہی ہے مزاج کتنا بدل چکا ہے نہیں جانا اس نے ایسا لگ رہا اسلام پر احسان کیا منافق کے بارے اللہ نے فرمایا وہ احسان جتناتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو خبول کیا احسان مجد ناؤ اللہ نے احسان کیا کہ کڑوڑو لوگوں میں تجھے مسلمان خاندان کے لئے چھوڑیا کوئی قدر و قیمت نہیں سا کوئی قدر و قیمت نہیں نہ جاڑی کی نہ نماز کی نہ آزان کی نہ امام کی نہ معاذی کی آدمی فلم کی لائف کو فلمی لائف کو سنیبا کی لائف کو بسند کرتا ہے تو ایک ایک کو اپنا پارڈل بڑھایا ہوا ہے کوئی کتے صور کی طرح کٹنگ کرتا ہے تو وہ بھی کر لیتا ہے کان میں بالی ڈال کر ہی جڑا بڑھتا ہے تو یہ بھی بن جاتا ہے پہلے گروبت ہی نبی کی سنت کے حساب سے اگر کوئی پیون لگا کپڑا پہلتا اس کو عید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اب کتنی بڑی ہیرو کتنا بڑا ہیروین ہو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اس کے جینس پرانٹ کے اندر چھیدہ کتنے ہیں اب وہ چھید نچے سے جاتے جاتے رام تک آ گیا ہے اب زمانہ ترقی کرے گا تو بے شاک کے لیے زب پھولنے کی نوبتی ہوگی کہاں گئی شرم کہاں گئی عقل کہاں گئی غیرت ایک اچھے اور جتے چھت زیادہ آ رہا تھی اس کی قیمت اور اس کی ویلو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام امیاء علیہ السلام قیمند کے کپڑے پہنے ان کو کپڑے بھی گتنے اور اچھے کپڑوں کو چھت دال رہے تھے یہ پیاشت ہو گیا اس کی قدر و قیمت کتنی لڑکیاں موبیل کے ڈسپلے پر اس قدر اور صور کی خنزیر کی تصویر کو لٹائے رہے تھے ایمان کی قیمت کو پیچانا نہیں ہنڈے پر بٹا کر زبردستی خطہ کر دیئے زبردستی نام رمدیے آپ کو فلمی ہیرو ہیرویوں سے جب قرصت ملے کرکٹ کے پلروں سے قرصت ملے وہ ہے خلاف بیٹس مین خلا بولر اور خلا فیلڈر اس کا زمانہ کیا یہ سب قبر میں پوچھا جائے گا کس کے پیٹ میں کس کے قطفے سے کون حرام کا بچے کو پال رہا ہے جا کر دیکھ جو پرانے ہیرو ہی نہیں جن پر کسی زبانے میں نوجوان مرا کر دیتے ان کی عداؤں پر قربان تھے آج شاید گلی کا کتہ سوبر کہے گا کہ تجھ سے زیادہ میں خوبصورت ہوں ایسے جھڑ گئے ہیں ایسے چہرے پر چھوڑیاں ہیں میک اپ کے بلگوتے پر میک اپ کے پورس پر چہرے کو کھڑایا تھا وہ جنگل کے بانگرے کو میک اپ کرے تو انہیں بھی دلر بن جاتے ہیں اصل جو حسن ہے اصل جو خوبصورتی ہے میرے اللہ کی قسم اللہ کے در میں ممبر رسول جمعہ کا دن فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو میرا دامن قیامہ پر پکڑ لینا اگر بات غلط ہو دنیا بھر کے میک اپ کے سامان گولے کرنے کے سامان فیرنڈولی گیارنٹی دیتا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر کلر بدل جائے گا کوئی بائی کلال بتائے کہ اس نے اس کو استعمال کیا ہو اور اس نے رنگ بدلا ہوا ہو میں زمانت دیتا ہو جو عورت تحجد پڑتی ہے جو عورت رات میں اٹھ کر تلاوت کرتی ہے دنیا بھر کے کوئی کریم کوئی سامن اور کوئی شامپو کوئی بھی استعمال نہیں کرتی یہ کتیا جو مصورد ہے اس کو ترازو کے پڑلے میں اس کے حضور کو رکھو اور تحجد کے وقت اللہ کے حضور سجدے میں جا کر جو آنسوں ٹک آتی ہے جو آنسوں اس کے کلے پر پڑتا ہے اس کے چہرے پر پڑتا ہے میرے رب کی قسم اس کے حضور کا اس کے نظارے کا اور اس کی خوبصورتی کا اور اس کے نور کا مقابلہ کرنا تو دور کے بعد اس کے استنجا کے تقلے کا مقابلہ دنیا بھر کی مصورد نہیں کر سکتی کر کر دیکھو آزمائش کی بات نہیں یقینی طور پر پھیک دو فرنڈولی کو پھیک دو سابون کو پھیک دو شامپو کو تحجد پڑا کر دیکھو نہ چہرہ کھلے میرا دامن پکڑنا آپ کے علاقے میں مدرسہ ہوگا نا بچے جو خوشکل کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی گلی کے اندر کانویٹ کو جانے والے بچے ہوتے ہیں انگلیش میڈیم میں جانے والے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی کھڑا کرو سات سال کا بچہ دس سال کا بچہ مدرسے کے بچے کو کھڑا کرو میرے رب کی قصد کوئی مائکہ نال بتا دے کہ اسکول کا بچہ مدرسے کے بچے سے زیادہ پر نور ہے اور خوبصورت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے حقشی بہشی غریب اور غلام جنت کی ہورے آپ سے حسن مانا کرتی تھی آپ سے خوبصورتی مانا کرتی تھی تم نے کلام کی طاقت کو نہیں سمجھا کلمے کی طاقت کو نہیں سمجھا پیرنڈولی کے پیچھے جا رہے ہیں ڈینسروں کے پیچھے جا رہے ہیں آج سے دس سال پہلے جن ڈینسر جن ہیروینوں پر لوگ مرا کرتے تھے ان کو مصور کا حسینہ آلم کا اواد ملا ہے آج اگر کسی کا قبض نہ کھلا اگر کھنے ان کو چہرے کو دیکھ لیں پاکا نہ آجائے اور ستر سال اسی سال کی مرنانی وہ دادی جس نے کریم کو کبھی لوشن کو کبھی مولی لگایا چہرہ نہیں دیکھا آج اس کے چہرے پر تحجد کا نور دیکھو دلاوت کا نور دیکھو تم نے نہیں جانا اور جب جان کر کہو گے اب مانو گا ملک الموت کو دیکھ کر پرشتے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فیرون کو چار سو سو